بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیو سٹرنس تیلے ہم جو تاپک گریوٹیشنل فیلڈ تو سٹرنس آج ہم جو تاپک دسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گریوٹیشنل فیلڈ تو سٹرنس ہر پلینٹ کی ایک اپنی گریوٹیشنل فیلڈ ہوتی ہیں اور اس گریوٹیشنل فیلڈ کے انسائٹ کوئی بھی آبجیکٹ ہو تو وہ اس بارڈی کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے تو یہاں پر ارپ کی اگر ہم بات کریں لیٹسے یہ ارپ ہے تو اس کی بھی اپنی گریوٹیشنل فیلڈ ہوتی ہے جو آپ کو میں ڈاٹڈ لائن سے یہاں پر بتا رہا ہوں یہ اس کی اپنی گریوٹیشنل فیلڈ ہے یہاں پر اگر لیٹسے کوئی آبجیکٹ پلیس ہے فار ایزامپل یہاں پر کوئی آبجیکٹ پلیس ہے جس کا بیس ایم ہے تو یہ ٹورڈ ارپ اٹریکٹ ہوگا اور اگر اس گریوٹیشنل فیلڈ سے آؤٹسائیڈ ہے تو یہ ٹورڈ ارپ اٹریکٹ نہیں ہوگا بلکہ یہ اگر کوئی اور پلیس ہے اس کے اگر گریوٹیشنل فیلڈ میں تو یہ اس طرف اٹریکٹ ہوگا تو بلکل اسی طرح جیسے سٹورنٹ سے یہاں پر میں آپ کو ایک سیمپل اگرامپل دے دوں یہاں پر لیٹسے ہم کنسیڈر کریں ایک مینٹ جس کے نارت اور ساؤت پر ہوتے ہیں اس کی بھی فیلڈ آئنز ہوتی ہیں جو نارت سے جنریٹ ہوتی ہیں ساؤت پر ٹرمنیٹ ہوتی ہیں یہاں سے فیلڈائیں نکلتی ہیں اور ساؤت پر آتی ہیں تو بچو آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ دو مینٹ کو ایک دوسرے کی قریب لے کے آتے ہو یا تو وہ ایک دوسرے کو ریپل کرتے ہیں یا وہ ایک دوسرے کو ریپل کرتے ہیں یا وہ ایک دوسرے کو اٹیک کرتے ہیں تو یہاں پر بھی اسٹورنٹس اس کے اپنی فیلڈ ہوتی ہیں اس مینٹ کے اپنی فیلڈ ہوتی ہیں اور دوسرا مگنٹ جو آپ پر پاس آتا ہے اس کی بھی اپنی فیلڈ ہوتی ہے تو وہ فیلڈ ہمیں فیلڈ ہوتی ہے اور ہم اسے دیکھ نہیں سکتے تو سوڈنٹس یہ جو اس کا فیلڈ ہوگا مگنٹ کا اس کو ہم کہتے ہیں مگنٹک فیلڈ اور یہاں پر بلکل سیم یہی کنسپٹ اگر یہاں پر ہم لے آئے تو دو میسزز کے درمیان آرت کی سرفس کے اوپر کسی حد تک اٹریکشن ہوتی ہے لیکن جب آپ اس آرت سے باہر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی آرٹک آرت کی گریوٹیشنل فیلڈ سے باہر ہو جاتا ہے تو وہ آرت کی طرف آٹریک نہیں ہوتا تو سوڈنٹس یہ تو میں نے جس آپ کو ایزامپل دیا تو یا ایک جسے کو ریپل کرتے ہیں یا ایک جسے کو آٹریک کرتے ہیں تو اس کی جو فیلڈ ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں مگنٹک فیلڈ یہ آرت کی وجہ سے جو فیلڈ کریئٹ ہوئی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ارد گریوٹیشنل فیلڈ اگر مون کی ہو تو مون گریوٹیشنل فیلڈ مارس کی ہو تو مارس گریوٹیشنل فیلڈ یہاں پر ہم بات کرے ہر ارد گریوٹیشنل فیلڈ کی یہاں پر جو میں نے آپ کو مگنٹ کی ایزامپل دی ہے تو یہاں اجسے کو ripple کریں گے اٹریکٹ لیکن یہ جو earth gravitational feed ہے یہ attractive force ہے یہ آپ کو ripple نہیں کرتی بلکہ اٹریکٹ کرتی ہیں اور وہ جو force ہوگی وہ کس کی equal ہوگی اور اس کو ہم gravitational field کو جن gravity کو ہم پھر gravity سے g سے denote کرتے ہیں اور وہ equal ہوگی force gravitational force اور unit mass ایک unit mass کے اوپر کتنی فورس exert کر رہا ہے تو اس فورس کو اس value کو ہم کہتے ہیں g سے اس کو denote کیا جاتا ہے اور g equal ہے فورس پر unit mass کہ ایک unit mass کے اوپر اور کتنی فورس exert کر رہا ہے اور gravitation field کی کتنی influence میں ہے تو اس کو ہم اس طرح denote کرتے ہیں یہ کہاں سے regarding to newton law ہم نے پڑھاتا f is equal to m a اور f is equal to m اور acceleration یہ g چو ہے یہ acceleration due to gravity ہے poly bodies کے لئے تو اس کی value میں پتا ہے کہ اب ہم find بھی کریں گے ویسے g is equal to 9.8 meter per second square یعنی یہ acceleration due to gravity ہے تو اس acceleration کی جگہ پر میں g put کر لیتا ہوں اور یہ جو فورس ہے اس کو ملٹ سکے تو gravitational force تو یہاں پر g یہاں پر multiplication میں یہاں پر m یہاں پر multiplication میں یہاں پر آئے گا divide ہوگا so g z equal to f g divided by m where f g is the gravitational force m is the mass and g is the gravity تو سوئے یہ تاہیس کا ریسے کنسپ اب ہم اس g کی value کو calculate کرتے ہیں وہ جو ہم نے اس کے ایک unit پہ ہم نے پڑھاتا free fall motion تو free fall motion میں ہم نے g کی value جسٹ کنسیڈر کی تھی کہ وہ 9.8 meter per second ہے وہ کانسنٹ ہے آج ہم اس کو proof کرنے جا رہے ہیں کہ k سے 9.8 meter per second square ہے تو سٹرنجزز سے پہلے جو topic کا mass of art کا وہی سے g کی value بھی calculate کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہاں سے mass of art کی value آگئی تھی تو اگر ہم کنسیڈر کریں کہ یہ جو mass some height کے اوپر art کے height کے اوپر پڑا ہوا ہے اور اس کا mass m ہے اور اس کے اوپر جو force کر رہی ہے وہ gravity تو وہ force ہمارے پاس اس کی کو لوگی gravitational force mass کے اوپر وہ equal ہوگی m into g k let's see اس کا equation number first case ہے اور اس کا mass m ہے اور جو art کا mass ہے وہ کیا m m e اور art کا radius ہے وہ ہے r e radius of r e اور mesaf m e اور یہ ہمارے پاس m ہے تو according to newton log universal تھا اس میں نے پڑھا تھا f is equal to g m 1 m 2 divided by r square وہ ہمارے پاس تھا f is equal to g m m 2 divided by r square میں یہاں پر m 2 m 1 نہیں لہ بلکہ میرے پاس یہاں پر 2 mess ہے ایک یہ mess اور 1 mess of earth m 1 m e m 2 m m m m m mess جس آپ force find کرنا چاہ رہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے radius of r r r square r 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 all two r 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 a r ملٹیپکیشن یہ اسمال ایم یہاں پر آئے گا تو ڈیوائیڈ ہوگا تو یہ اس ایم کے ساتھ یہ کینسل ہو جائے گا تو ہم یہاں پر آتے ہیں اور ملزید اس کی کلکولیشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس جی کی ویلی کیا جائے گی جی اس ایکول ٹو جی ایم ای ڈیوائیڈڈ بائی آر ای سکوئر تو اب ہم سنس کیا کریں گے کہ اب ہمارے پاس اس فارمولے میں بہت سارے کانسٹ آگئے اور ان کانسٹ کو اس فارمولے میں پھٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جی کی ویلی آ جائے گی اس فارمولے میں آپ کو نظر آرہا ہے جی جی گریوٹیشن کانسٹ ہے جس کی ویلیو ہے 6.67% رسولہ پاور مائنس 11 نیوٹن میٹر سکوئر پر کلو گرام سکوئر اس کے علاوہ میں صاف آر کی ویلیو ہم نے لازٹ لیکچر میں ہم نے کلکولیٹ کی تھی وہ تا 6% رسولہ پاور 24 کلو گرام اور جیس آف آر کی جو ویلیو ہے وہ ہے آر ای میٹے سا فارم is equal to 6.4 cross 10 to a power 6 میٹر تو ہمارے پر تینوں کانسٹ ویلیوز ہیں جب آپ اس کو یہاں پر پوٹ کرتے ہیں آپ لوگ پوٹ کریں فارمولے میں پھر سے ہم یہاں پر اس کو پوٹ کر لیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا جی is equal to جی کی جگہ پر میں کیا پوٹ کروں 6.67 cross 10 to a power مائنس 11 نیوٹن میٹر سکوئر پر کلو گرام سکوئر ملٹیپلائے بھائی مائنس آف آر مائنس آف آر کتے ہیں 6 cross 10 to a power 24 کلو گرام دیوائیڈ بھائی آر ای سکوئر تو آر ای کتنا ہے 6.4 cross 10 to a power 6.4 cross 10 to a power 6 میٹر اور اس کا سکوئر تو جب آپ اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں تو کلکولیشن کے بعد آپ کے پاس approximately equal to 9.8 میٹر پر سیکنڈ سوئر کی ویلیو آ جائے گی تو ہم اس طرح جی کی ویلیو آمار پاس کلکولیٹ ہو گئی ہے یہ کونسی فورس سکوئرس یہ کس کی ویلیو آگی ہے یہ ایکسریشن دیو ٹو گریویٹی یعنی آپ کسی بھی آپ دیکھو جب جب تورڈ دا ارخ فال کرتے ہیں اگر ایر ریزیسنس کو نگلے کرتے ہیں تو اتنی ایکسریشن کے ساتھ بارڈی ٹوارڈ دا ارخ اٹریٹ ہو گی تو شرس آج کا یہ ٹاپک ایسی بھی تھا اور انٹرسنگ بھی ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ کو اس ٹاپک کی اچھے طریقے سے سمجھا جائے گی پھر بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پھر سکتے ہیں سو نیکس ٹاپک کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ